اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقتطم اللسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور آمال حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے دو چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقے کا ہمیں امیر مقرر فرما دیجئے دوسرے شخص نے بھی اسی طرح کی خواہش کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خسم ہم ان امور میں کسی بھی ایسے شخص کو ذمہ دار نہیں بناتے جو ذمہ داری کا سوال کرے یا اس کا خواہش مند ہو مسلم شریک حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہو سنا جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا اور امیر کی عمارت کو حقیر جانا تو اللہ تعالی اسے اس حال میں ملیں گے کہ اللہ تعالی کے یہاں اس کا کوئی رتبہ نہیں ہوگا یعنی اللہ تعالی کی نگاہ سے گر جائے گا مصنط احمد مجموع زبائی یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مسلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گا ان کی مغفرت فرما یا اللہ سبر کرنے والا شکر کرنے والا اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا برحمتی کا یا رحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم